موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا الیکشن کی آمد ہے پاکستان میں اور اسی حوالے سے سیاسی سرگرمیاں بھی بہت تیزی سے جاری ہیں لیکن یہ توشہ خانہ بھی کچھ عجیب سا رنگ اختیار کر گیا ہے بڑی بڑی کہانیاں سنائی گئیں ہمیں لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا بھی توشہ خانہ میں موطل ہو چکی اور میاں محمد نواز شریف کے اسی کیس میں یعنی توشہ خانہ میں زبط شدہ اساسے اور جہیدادیں بھی آج بہال ہو گئیں یوسف رضا گلانی صاحب اور سابق صدر آسے ولی زرداری صاحب کا کیس ابھی چل رہا ہے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اب یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں ان تین اہم ایشیوز پر تین اہم علید علیدہ مہمان ہمارے روبرو ہوں گے ہمارے روبرو ہوں گے سابق سیکیرٹری خارجہ جناب عزاز احمد چودری صاحب ہمارے روبرو ہوں گی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ اور ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہم تو آپ کو ایک سیزنڈ پولیٹیشن سمجھتے ہیں بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں آپ نے متعدد وزارتیں بھی رکھی لیکن یہ شاعر آپ سے کب بن گئے سیاسی شاعر کہ لاہور کا نہ کسی فقیر کے آستانے کا وزیر آدم اگلا ہوگا صرف لڑکانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد دیکھیں میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں جی جی اسی وجہ سے یہ جو شیعر کہلیں یا فی البدی کچھ کہ دیا جس کو آپ جو بھی کہلیں یہ ایک حقیقت بھی ہے الحمدللہ آج کل کے جو حالات ہیں جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات جو آر فروری کو ہوں گے اس میں اگر ہم ایک سمپل ہمارے پاس مجورٹی اول تو انشاءاللہ ہمیں ملے گی اگر سمپل مجورٹی نہیں بھی ملتی نیشنل اسیمبلی میں سنگل لارجس پارٹی جو سب سے بڑی ہوگی وہ پاکستان پیپلس پارٹی ہے یہ ہم کیوں کہتے ہیں میرا سوال بھی یہی ہے کہ آخر وہ کون سی سائنس ہے جس کے تحت آپ یہ کانکلوڈ کرتے ہیں جی بالکل میں اسی بے آ رہا ہوں میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں اور جو حقیقت پر مبنی ہے ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان پیپلس پارٹی ہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے اور اب چلیں آٹھ فروری کو ڈیٹ آئیے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں آٹھ فروری کو ہو جائیں اور شروع سے کہتے آ رہے ہیں جتنا جلد ہو الیکشن سندھ میں الحمدللہ ہم سویپ کر رہے ہیں پورے سندھ میں انشاءاللہ دوہزہ اٹھارہ سے زیادہ نشستیں آپ کو ملیں گی جو یہاں کی اس وقت سیچویشن ہے پھر جنوبی پنجاب جہاں پہ دوہزہ اٹھارہ میں بھی ہمارے پاس کچھ نشستیں ہیں کچھ نشستوں کو آر ٹی ایس کے ذریعے تھوڑے بہت فرق سے ہم سے چھین لیا گیا تھا اس وقت ہم بہت اچھی پوزیشن میں وہاں پہ ہیں بڑے کمپورٹیبل ہیں جو سینٹرل پنجاب ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہے لیکن اس وقت جو وہاں پہ کھچڑی پکی ہوئی ہے پی ایم ایل این پی ٹی آئی پھر آئی پی پی اور دیگر بہت ساری چیزیں دوسرا آپ کو یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو سپورٹر ووٹر رہے ہیں وہ یہاں تو گھر بیٹھ گئے تھے کچھ بھی ان کے تحفظات یا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے آج جو حال ہے پی ٹی آئی یا دیگر آئی پی یا جو کچھ بھی ہے وہ بھی ووٹر ہمارے پاس واپس آ رہا ہے تو سینٹرل پنجاب میں بھی آپ نے سندھ سے آرگومنٹ شروع کیا وہ تو میاں نواز حریف نے باقیدہ ایک طرح کا شب خون مارا سندھ اربن کی بڑی سیاسی جماعت ایم کی ایم کو ساتھ ملا لیا دیکھیں پہلے میں پورا سن لے ابھی تو بلوچستان رہتا ہے کے پی رہتا ہے بلوچستان جہاں دوہزار اٹھارہ میں ہمارے پاس ایم پی اے تھا کوئی نہیں میں نے تھا ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں گیارہ ڈسٹک ہم نے سویپ کی ہیں پی بوس پارٹی نے پھر بہت سارے الیکٹیبلز جو وزیراعالہ تھے نواب سناولہ فہری صاحب اسی طرح اور بہت بڑی شخصیات جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب بہترم آئے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے بڑے نام ابھی کتنی لمبی فیرست آپ کو گنوا ہوں تو وہاں ایک ہمیں اچھا حصہ ملے گا کے پی میں بھی ہم پور امید ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نشستیں ہمارے پاس ہوں گی اور سندھ کی آپ نے بہت کی شب خون مار دیا گیا آپ کی نظر میں ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں یہ سلسلے یہ جتنے اتحاد بن جائیں دیکھیں تمام پولٹیکل فارٹیز قابل اعترام ہیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں انہیں بڑی اچھی شخصیات بھی ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ایک وزن ہے لیکن سندھ میں الحمدللہ ہم کسی بھی اتحاد سے خائف نہیں ہیں کیونکہ یہ اتحاد ہمیشہ ہمارے غلاب رہے ہیں اور ہم نے ان کو فیس کیا ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی بہت کمفرٹیبل ہے آج کل جو حالات ہیں امکی ام کے وہ اس سے ہم بالکل خائف نہیں ہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ اس دفعہ سویپ کر کے دیں گے یہ دیکھیں نا آپ نے کہا کہ امکی ام کے حالات وہ نہیں ہیں وہ دوہ دار اٹھارہ والی امکی ام وہ ٹوٹی پھوٹی تو آپ نہیں ہیں وہ دوبارہ ہی کٹھے ہوئے ہوئے ہیں میئر آپ کے ٹھیک ہے ہیں اس لیے کہ ام کے ام نے تو بائیکارٹ کیا تھا آپ کراچی سے کتنی نشستیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایم این ایز کی آپ جیت سکتے ہیں پھر دیکھیں ام کے ام نے جب بائیکارٹ کیا بلدیاتی انتخابات کا خیر سے اس سے پہلے ہی آپس میں گٹس جوڑ ہو چکا تھا ان کا یہ جتنے بھی دوست اس وقت وہاں پہ موجود ہیں میرے لئے بڑے محترم ہیں لیکن سیاسی طور پر ان کے لئے بڑی ایشیوز ہیں بڑی ڈیفکلٹیز ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے یہ جو ہمیں پندرہ سال کا حکومت رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ جو کام کی ہیں یہ اس کا سلائے جو ہمیں ملا اور ایک اور بات بھی بہت جگہوں پہ یہ غلط فہمی ہے کہ ایم کیوم کے بائیکارٹ کا فائدہ پیپلز پارٹی کا ہوا ایسا نہیں ہے ایم کیوم کے بائیکارٹ کا اصل فائدہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ہوا آپ سینٹرل میں دیکھ لیں ان کے پاس زیادہ نشستیں ہیں جو ہے ایم کیوم کا رہا ہے ایریا کورنگی دیکھ لیں یا وہ ایریا جہاں ایم کیوم کی زیادہ اکسیریت تھی وہ ان کو فائدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا یہ جو چودہ سیٹیں تھیں کراچی والی جو دو آدار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو چلی گئیں آپ کے خیال میں اب کس کو جائیں گی وہ لیکن یہ بیشتر سیٹیں پیپلز پارٹی کو ہی ملیں گی ایم کیوم زیادہ سے زیادہ کوئی دو چار پانچ سیٹوں کی بات کر سکتی ہے جس پہ وہ آئے باقی ساری سیٹ جو نشستیں ہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پاس ہوں گی ابھی حالیہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں یا چلیے ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں جماعت اسلامی الزام لگاتی رہی ہم پر پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی اب تو سب کھڑے تھے نا کتنے ووٹ لیے انہوں نے کیا ٹیکر میں ہم نے کیا کیا اور اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا ہم نے تو فری اور فیر الیکشن تھے اس وقت بھی آپ بتائیں یہ تو اپنی جو حلقے تھے جو ایم پی ایس تھے ان کے مثال پی ٹی آئی کے یا ایمین جماعت اسلامی کے جو ایم پی اے صاحب تھے وہ اپنی گھر کی یوسی ہار گئے اسی طرح پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار تھے میئر کے جو ایم پی اے بھی رہے ہمارے دوست وہ بھی اپنی گھر کی یوسی ہار گئے تو ہمیں اور شہر سے کلیفٹن سے کلیفٹن پہ کیا داندلی کیا کوئی ایک بھی ویڈیو یا کلیپ اس طرح کا اچھا شاہ صاحب ایک اور چیز پی توجہ چاہتا ہوں کہ پہلے توشہ خانہ بڑا کیس چلایا گیا کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ بلکل ہی فارغ ہو جائیں کہ اس کیس میں ان کی صدا معتل ہو گئی میاں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس چلتا رہا آج ان کے ضبط شدہ احساسے بہال ہوئے جائدادیں بہال ہو گئی کیا سابق صدر آسیب علی درداری کو بھی اسی پیٹرن پر توشہ خانہ میں یوسور ادھا گلانی کو توشہ خانہ میں اسی طرح ریلیف ملتا نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں توشہ خانہ میں تو جو ہمارے ساتھ تو زیادتی یہ شروع سے ہوتی آ رہی ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ جھوٹے کیس یہ پتہ نہیں کیا پہاڑ بنا دیے جاتے تھے بعد میں ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا پہلے ہم تو خود شروع سے بھگت رہے ہیں چلیں نون لیگ والوں نے دو ازار اٹھارہ سے بھگتنا شروع کیا اب دو ازار تئیس کے بعد یہ پی ٹی آئی والے بھگتے وہ اب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں اس پہ ایک شیر ایک اور بھی شیر مجھے آ رہا ہے وہ بھی سن لیں جو ہم پہ گزرے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے اب ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو جی بڑے زیادتی یہ توشہ خانہ تو دیکھیں جو خان صاحب کا کیس ہے جس میں وہ جی میری گھڑی میری مرضی کسی نے دیو اٹھا کے بیچ دی لیکن چلو بھائی آپ نے بیچ دی لیکن جب آپ نے لی تھی تو اس وقت پیسے آپ نے کیوں پراپر شو نہیں کیے اس کے برقس اگر آپ میاں صاحب کا کیس دیکھیں یا مہترم آسو علی زردانی صاحب کا کیس دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے انہوں نے جو بھی پیسے مقرر ہوئے انہوں نے بھرے اور انہوں نے اپنے گوشواروں میں یا جو بھی ان کے ایسڈ تھے اس میں وہ ڈیکلیئر کیے یہاں وہ چیز نہیں تھی یہاں پہ تو لادلے بنے ہوئے تھے کسی وقت عدالتوں کے خان صاحب جو ان کو فیور ملی توشہ خانہ کو چھوڑ دیں یہ جو ابھی فرا گوگی صاحبہ کے اتنے بڑے اساسے سامنے آگے ہیں اور وہ ایک پی نٹ ہے جو خان صاحب کے دنوں میں کرپشن ہوئی جو ریاست مدینہ بنانے آئے تھے اور بڑے دوسروں کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے خود فرشتے بنے ہوئے تھے ان کا تو صرف ایک مہرہ اور اس مہرے کا جو اس کا اپنا حصہ اس کا یہ جو اتنی تفصیلات آئی ہیں وہ تو چلے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے نہیں ہیں اور ان کے اس میں نکلے ہیں لیکن جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو ان میں نکلے ہیں وہی بہت بڑے ہیں وہی بہت بڑے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ ہمارے روبرو ہوں گی ہم افغانستان اور فلسطین کے حوالے سے خصوصا کل جو اوائی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سربراہ اجلاس اس پہ بات کریں گے سٹے ویدہ ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب فلسطین پر بربریت جاری ہے اسرائیل کی اور ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو غیر قانونی باشندوں کو پاکستان کی پالیسی کے مطابق نکالنا تھا اب افغان حکومت کے تحفظات یا ان کے کچھ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں تو اسی حوالے سے اس وقت ہمارے روبرو ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ایمبیسڈر ممتاز زہرہ بلوچ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو بڑا حیران کن تھا وزیراعظم صاحب جب تاشکند کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی ایک لسٹ افغان طالبان حکومت کے حوالے کی تھی یہ لسٹ کب دی گئی تھی دیکھیں پاکستان کے جو کچھ تحفظات ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ اور دہشتگردی کے زمن میں اور وہ تحفظات ہم افغان حکام کے ساتھ اس پر ڈسکس کرتے رہے ہیں پچھلے تقریباً ایک سال سے اور اس دوران پاکستان نے لسٹیں بھی شیئر کی اور ہم اپنے ہم نے ان سے اس چیز کا بارہا ان سے درخواست کی کہ یہ ان دہشتگرد تنظیموں کے خلاف اور یہ کچھ انڈیویجولز ہیں جو دہشتگردی کے کیسز میں پاکستان میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لے اور یہ باتشیت سے جاری رہی ہے اور ہمیں بارہا یقین دہانی کرائی گئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو افغانیوں کی طرف سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان کے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس پر افغانستان کاربند ہوگا اور پاکستان کو ان کی سرزمین سے کوئی تھرٹ نہیں ہوگا لیکن یہ جو لسٹ آپ نے دی یہ کتنے دہشتگردوں کی لسٹ تھی اور ادھر سے پھر جواب کیا آیا تھا جی بس وہی ہے کہ یہ جو لسٹیں ہیں جب شیئر ہوتی ہیں یہ ہماری کیونکہ انٹیلیجنس کے تھرو ہوتی ہیں تو اس کے نمبروں میں یا ان کے ناموں میں نہیں جانے کی ضرورت اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہے بہت کانکریٹ انفرمیشن شیئر کی ہے اور ان کو یہ اپنے کنسنس بارہا بتائیں ہیں اب ہمیں ان سے ایک ہی امید ہے اور ایک ہی ان سے ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان دہشتگردوں کے خلاف اور ان دہشتگرد تنظیموں کے خلاف وہ ایفیکٹیو ایکشن لیں لیکن جتنا آپ یعنی پاکستان نے بات کی افغان حکومت کے طالبان افغان حکومت کے ترجمان افغان حکومت کی وزارت خارجہ یا ان کا جو حکومتی ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بد امنی کا ذمہ دار افغانستان نہیں پاکستان میں امن قائم کرنا افغان حکومت کی ذمہ داری نہیں وہ تو بالکل صاف جواب دے رہے ہیں دیکھیں بالکل پاکستان میں امن پاکستان کی سیکیورٹی پاکستان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کہ ہماری جو مسلح فاج ہیں اور ہماری law enforcement authorities ہیں ان کے پاس پوری ایک لسٹ بھی ہے ان لوگوں کی دہشتگردوں کی جو پاکستان میں دہشتگردی کر رہے ہیں اور ان کے پاس capacity بھی ہے ان کو defeat کرنے کی پاکستان نے پہلے بھی دہشتگردی کو شکست دی ہے آگے بھی دے گا مسلح یہ ہے کہ کچھ اناثر ہیں جنہوں نے یہاں سے بھاگ کر افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو پناہ گاہیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں ٹریننگ کے لیے اور وہ وہاں سے پاکستان میں attack کرنے کے لیے تو ہمارا تو ان کو ایک ہی demand ہے کہ ان کے خلاف action لے یا ان کو ہمارے حوالے کر لے اور یہ نہیں مان رہے دونوں باتیں وہ یہی چیز ہم ان سے بار رہا کہہ رہے ہیں اور ہماری جو آپ نے اس پرائی منسٹر کی statement سن لی ہمیں تھوڑا سا disappointment بھی ہے کہ اتنی زیادہ باتشیت کے باوجود اب پاکستان کے concerns convey بھی کیے گئے پھر بھی ابھی تک effective action نہیں ہوا کچھ ایک تاثر ادھر اور بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کچھ اور بھی سیاسی رہنما کہتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ پاکستان نے کیا کہ غیر قانونی باشندوں کو نکالا جائے بہتر تھا کہ کوئی commission بھیجا جاتا کابل بات چیت کی جاتی یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا کیا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو یہ policy اپنائی ہے غیر قانونی باشندوں کی واپسی کی یہ بکل کوئی international treaty کا issue نہیں ہے یہ ایک پاکستان کے domestic law کی بات ہے ساری دنیا میں immigration laws ہوتے ہیں پاکستان میں بھی immigration laws ہیں جو بھی اس immigration law کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جاتا ہے ان کے خلاف پاکستان کے قوانین کے مطابق سزائیں ہیں جس میں fine بھی ہو سکتا ہے قید بھی ہو سکتی ہے اور deportation بھی اس کا ایک حصہ ہے تو یہ پاکستان کو پہلی تو بات ہے کہ اس میں پورا ایک sovereign right ہے یہ decision لینے کا دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے افغان حکام کو بکل آگاہ کیا اپنے فیصلے سے اور ان کو بتایا کہ پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے دوسری بات ہم نے ان کو clear کی کہ وہ لوگ جو یہاں پر registered افغان refugees ہیں یا یہاں پر legal means سے رہ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کاروائی صرف ان لوگوں کے خلاف جو غیر قانونی ہیں جو یا ویزا نہیں ہے یا ویزا overstay کر لیا ہے یا ان کے دس ساویزات نہیں ہے یہ ان پر لاغ ہوگا ایک اور چیز ہم نے ان کو highlight کی کہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو پورا حق ہے کہ دوبارہ پاکستان کے ویزا apply کریں اور passport پر جس طرح سے ساری دنیا میں ہوتا ہے کسی اور ملک میں جانے کے لیے یہاں پر آنے کے لیے درخواستیں اور پاکستان اپنے قوانین کے مطابق ان کے case decide کرے یہ جو American embassy کی طرف سے پچیس ہزار افغانوں کی لسٹ کو دی گئی ہے کہ پاکستان ان کو پہلے تو یہ پاکستان میں ہیں یہ کیا ماجرہ ہے یہ باہر بھیجنا ہے اس میں پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے جو لسٹ آپ لوگوں کو دی گئی ہے دیکھیں جب دو ہزار اکیس میں جب طالبان ٹیک آور کی ہوا جب چینج آور ہوا افغانستان میں تو کچھ ممالک نے ہمارے سپیشلی جو ہمارے مغربی دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے درخواست آئے کہ کچھ ان کے ورکرز ہیں یا ان کے کانٹیکٹس ہیں جن کو وہاں پہ کچھ خدشات ہیں تو ان کو یہ لوگ اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں یا کسی تھرڈ کنٹری میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پاکستان سے انہوں نے سپورٹ مانگی پاکستان نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو ان کو ان حفرات کو ری پیٹریئٹ اور ری سیٹل کرنے میں مدد کریں گے تو اس سلسلے میں پاکستان کی ایک بات چیت رہی ہے کچھ بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں مختلف ممالک میں لیکن اب دو سال ہو گئے ہیں تو اب ضروری ہے کہ اس پروسس کو سپیڈ اپ کیا جائے اور ہم اس وقت ان تمام ممالک کے ساتھ امریکہ وشمول کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں تاکہ یہ پروسس جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور یہ لوگ یہاں سے ان ممالک کو روانہ ہو جائیں اب فلسطین کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ یہ ارغمالیوں کو رہا کرنے کا حماس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سو کے قریب اسرائیلی بچے یا خواتین رہا کی جائیں گی اور اسی طرح سے اسرائیل بھی فلسطینی بچوں اور خواتین کو رہا کرے گا یہ کوئی پیشرفت بڑے ایگریمنٹ سیز فائر کی طرف جا سکتی ہے دیکھیں اس کے یہ جو آپ نے بریکنگ نیوز بتائی اس کی ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہیں لیکن ان پرنسپل پاکستان ہر اس قدم کو سپورٹ کرے گا اور اپریشیئٹ کرے گا جو اس تنازع کو کی شدت کو کم کرنے میں مدد دے اور سیویلینز کو ایک ریلیف مل سکے تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا اوائی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کل فلسطینی قیادت سے کوئی براہ راست رابطہ بھی ہے صدر مملکت کی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فلسطینی صدر سے ٹیلیفون پر باتچیت بھی ہوئی کوئی اس کوئی اور فیزیکل کانٹیکٹ ہو سکتا ہے جی بکل اس سلسلے میں ابھی آپ نے جس طرح کہا آج صدر مملکت کی باتچیت ہوئی ہے فلسطین کے صدر کے ساتھ دو دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ کی فلسطین کے وزیر خارجہ سے بھی باتچیت ہوئی جس میں ہم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا جو اس وقت صورتحال ہے اور اپنی سپورٹ کا اظہار کیا پاکستان کی اس مشکل وقت میں اب آپ جس طرح جانتے ہیں وزیر آزم اس وقت ریاض سعودی عربیہ میں ہیں جہاں پر وہاں پر محمود عباس صاحب بھی موجود ہوں گے صدر ہیں وہ فلسطین اور وہاں پر ایک ملاقات تیہ ہے بلکہ ابھی پاکستان کے ساڑھے دس بجے کے مطابق یہ میٹنگ تیہ ہے اور ہاں پاکستانی عوام کا جو جذبات ہیں وہ پرسنلی کنوے کریں گے فلسطین کے صدر کو اور ان کے ساتھ احساس ہمدردی ادھاری یکجہتی بھی ہوگا اور پاکستان اور مل کر یہ بھی ڈسکرشن ہوگی کہ کس طرح سے اس معاملے کو آگے اس کا تصفیہ کروایا جائے یقیناً بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہے ناظرین وزیر آزم پاکستان اور فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب کے درمیان ابھی ساڑھے دس بجے میڈم بتا رہی ہیں ملاقات ہونے جا رہی ہے اور کل پھر او آئی سی کا اجلاس بھی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے سربراہان پوری مسلم امہ کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی اچھے فیصلے کریں پالیسی پرسپیکٹیو آپ نے سنا ترجمان دفتر خارجہ ممتازارہ بلوچ صاحبہ سے یہاں بریک لیتے ہیں بریک باجہ واپس آئیں گے اس ساری پالیسی پر تجزیہ حاصل کریں گے اور ہمارے روبرو ہوں گے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز احمد چوہدری صاحب لیکن بریک لیتے ہیں سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین پالیسی کے بعد تجزیہ بھی چاہیے اور اس وقت اس تمام معاملے پر یا ان معاملات پر ہمارے روبرو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری صاحب بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کو ہم تکلیف دیتے ہیں لیکن سمجھنا ہوتا ہے چیزوں کو یہ چار گھنٹے کی جنگ بندی بڑی خوشخبری سنائی گئی یعنی چار گھنٹے بم نہیں گریں گے بیس گھنٹے بچوں کو ماریں گے خواتین کو ماریں گے ہسپتالوں کو نشانہ بنائیں گے یو این ورکرز کو نشانہ بنائیں گے صحافیوں کو ماریں گے یہ کنسیشن ملی ہے یہ کوئی کنسیشن نہیں ہے بڑی ہی بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ اسرائیل اس وقت اسرائیل جو پورے غزہ میں بمباری کر رہا ہے ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ پوری بین الاقوامی برادری بیبس نظر آ رہی ہے نہ اقوام متحدہ میں کچھ ہو سکا ہے اور یہ جو قطر کے حوالے سے کچھ سفارد کوش ہیں اب یہ کیا ہے جس میں چار گھنٹے میں جا کے کچھ امدادی سامان اندر چلا جائے اور اس کے بعد دوبارہ بمباری شروع کر دی جائے تاکہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا اس تک سامان پہنچے تو وہ اس کو ماری دیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں دوزار نو میں دوزار چودہ میں ہماس کے اوپر اسی طرح کی اسرائیل نے کیا تھا لیکن اس دوبارہ تو تمام حدیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا دنیا بے بس نظر آ رہی ہے دنیا کیوں بے بس ہو چکی ہے کیونکہ اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے جو بڑی طاقت بھی ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا بھی ابحام نہیں چھوڑا ہے پہلے تو پھر بھی کوئی بات کرتے تھے اس دفعہ تو اسرائیل کے ہر قدم کی حمایت کر رہے ہیں اور اگر آپ کبھی کچھ انٹرویوز میں دیکھیں تو کسی کو کہیں کہ آپ کنڈم کریں گے حماس کو تو کر رہے ہیں اسرائیل کو کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل is a right to defend defend itself یعنی وہ بالکل ایک نیز آبیے سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا بہتا ہوا خون اور وہ اس وجہ سے میرا خیال ہے دنیا کا آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی قراردار بھی پاس نہیں ہو سکی جو برازیل نے دی یا روس نے دی وہ امریکہ نے بھی ٹک کر دی تو یہ یہ وجہ ہے بنیادی او آئی سی کا اجلاس اب ریاض میں ہو رہا ہے ویسے تو کبھی کوئی توقعات نہیں لگائی گئیں او آئی سی سے لیکن کیا کرنا چاہیے او آئی سی کو دیکھیں جب تک اسرائیل کو پینچ نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ خالی بیانات سے کچھ نہیں بنے گا اس لیے اسرائیل کو تکلیف اسرائیل کو تکلیف کیسے پہنچائے جا سکتی یہی کہنے لگا تھا کہ اگر ان کے پروڈکٹس کو جو آپ اگر خرید رہے ہیں ہماری اسلامی دنیا میں خریدے جا رہے ہیں ان کو اگر روکا جائے تو ان کو محسوس ہوگا کہ بھئی ہمارا تو اب یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ویسے تو جنرل اسمبلی میں ووٹ آیا تو ایک سو بیس ملکوں نے بتایا کہ اسرائیل کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے صرف چودہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے تو اس وجہ سے اگر آپ تھوڑا یہ اس پہ بائیکارٹ جو ہے ایکنومک بائیکارٹ کی طرف اگر معاملہ تھوڑا سا لے کر جائیں کمس کا مسلمان ملک جائے دوسری بات یہ ہے کہ سارے اپنے سفیر واپس بلائیں جن کے وہاں پہ سفارہ موجود تھے اور تک ہی ایک سگنلنگ ہو ان کو یہ خالی بیان سے تو وہ متاثر نہیں ہو رہا دیکھیں نا سفیروں کے بلانے سے کیا فرق پڑے گا اسرائیل کو جو سیول سوسائٹی ہے جو دنیا کا ضمیر ہے حکومتیں چھوڑ کے مظاہرے پوری جورپ میں ہو رہے ہیں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسلامی دنیا میں غم و غصہ ہے تو خالی سفیر بلانے سے یا فور دیٹ میٹر ان کے پرڈکٹس کا بائیکارٹ کرنے سے واقعی تکلیف پہنچے گی اسرائیل کو ایک اور بھی عمل ہے دیکھیں یہ جو پیس پروسس چل رہا تھا عرب اسرائیل نوملائزیشن کا اس کو بہت شدید تچکہ ملا ہے لیکن کہیں کہیں سے عرب دنیا سے ابھی بھی سگنل آتے ہیں کہ ہم جاری رکھیں گے میرے خیال میں و آئی سی میں ان کو بڑے واضح انداز میں یہ بتانا چاہیے کہ بھئی اب اسرائیل کے ساتھ ہم اس طرح کے جو پلان آپ بنا رہے تھے کہ اس طرح کا کوریڈور آئے گا ہندوستان سے آئے گا سعودی عرب اور مردن سے ہوتا ہوا اسرائیل کی ہیفہ پورٹ سے پھر یورپ چلا جائے گا وہ نہیں چل سکے گا جب تک آپ فلسطینیوں کے حقوق نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں کرائیں گے اقتصادی رابطہ یہ بہت سٹرانگ میسج ہوگا میرے خیال میں یہ و آئی سی کی طرف سے آنا چاہیے افغانستان کے حوالے سے بڑے ناراض ہیں افغانستان والے افغان طالبان جو منسٹر ہیں وہ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ادھر سے پاکستان کے وزیر آدم نے ازبیکستان تاشکن جاتے ہوئے پریس کانفرنس کی یہ معاملات زیادہ مشکلات پاکستان کے لیے بڑھ رہی ہیں یا پاکستان کی پالیسی آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی اگر غیر قانونی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ان کو تو پاکستان سے جانا ہوگا دنیا کا کوئی ایسا ملک مجھے بتا دیں جس میں غیر قانونی لوگوں کو رہنے کی اجازت ہے ہم نے تو پھر اتنا کشادہ دل کیا کہ کئی دہائیوں سے لوگ رہاں رہ رہے تھے آپ ان کی دھمکیوں کو افغان طالبان کے وزرہ جن کو پناہ دی ہوئی تھی پوری دنیا آپ کے سامنے آپ تو خود سیکٹری خارجہ بھی تھے آپ امریکہ میں سفیر بھی تھے دنیا کس طرح پاکستان پر الزام تراشی کرتی تھی فنگر پوائنٹ کرتے تھے ڈو مور کا کا کرتے تھے انہیں کی خلاف آج وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کو جی میرے خیال میں جو افغان طالبان حکومت ہے ان کا اگر کوئی پوری دنیا میں دوست ہے یا رہا ہے تو وہ پاکستانی ہے اس وجہ سے کہ پاکستان کے وہ ہمسائے ہیں تو اس وجہ سے زیادتی ان کی طرف سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو ان کے قیدیوں کو چھوڑا اور اس کے بعد ان کو کھولی چھوٹیا اور پاکستان پر حملے کر رہے ہیں یہ پہل تو باہرہ انہوں نے کی ہے اور ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان سے بہتر ان کو کوئی دوست نہیں ملے گا وہ یہ موقع ضائع نہ کریں ٹی ٹی پی کے مطلق ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی لیکن شاید طالبان کے بارے میں کچھ غلط فہمی تھی کہ ہم اتنی ان کا دھیان رکھ رہے ہیں تو ان کی فیملیز یہاں پہ ہوتی تھی وہ آ جاتے تھے اپنے ٹریٹمنٹ کروا جاتے تھے تو ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن اب یہ عالم تو ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کے عوام بھی پریشان ہے اس بات سے کہ آئے دن پھر دوبارہ دہشتگردی عود کر آ گئی ہے پاکستان میں اور اس کے زیادہ تر پیچھے ہاتھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو سپیس ملی ہوئی ہے ٹی ٹی پی وہ اس کا ہے یہ جو چور صاحب یہ جو کچھ کنسرن پاکستان میں آتا ہے کہ پاکستان نے یک طرفہ فیصلہ کیا اچانک فیصلہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کمیشن کابل بھیجا جائے وہاں جا کر بات کرے یہ تجویز کوئی آپ کو کارگاہ لگتی ہے جی لگتی ہے میرے تو خیال میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونی لٹلی یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے جہاں آپ نے پینتالیس سال صبر کیا آپ تھوڑا سا اور صبر کر کے ان کے ساتھ باتچیت کر کے دیکھیں وہ ہمسایہ ملک ہے اپنے فیصلہ نہ بدلیں لیکن یک طرفہ طور پر اگر کریں گے اور وہ آگے سے نہ ان کو آنے دیں تو بڑے عجیب و غریب قسم کے منظر آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ جو بہت بری 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 ایمیج بنے گا پاکستان کا تو میرا تو ایک خیال ہے کہ ان کے ساتھ باتچیت کر کے صرف یہی نہیں بلکہ تمام جو دیگر معاملات ہیں بارٹر کی جو اندر مینجمنٹ ہے بارٹر کی دونوں طرف رہنے والے جو لوگ ہیں تجارت اور یہ سارے معاملات میرے خیال میں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرنے کی ضرورت ہے وہ یقیناً چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں کیونکہ وہ ہوں گے کوئی ٹاپی بھی اور تاسہ بھی اور یہ سارے پروجیکٹس بھی آ سکیں گے ان کا آپس میں ان کا انٹریسٹ ہے تو میں بالکل اس بات کی حمایت کروں گا کہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ باتچیت کر کے اس مسائل کو حل کرنا چاہئے بہت شکریہ سابق سیکرٹری خارجہ احزاد احمد چوری صاحب ناظرین اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے اور یقیناً مستقبل تو پاکستان اور افغانستان کا جڑا ہوا ہے وہ بھارت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے افغانستان کے حوالے سے بھی یہی بات آتی ہے اور ٹیپی اور کیسا اور دیگر جو معاملات ہیں ہم بھی سنٹرل ایشیا تک ایکسیس چاہتے ہیں دیگر مہمانوں کا بھی ہم شکریہ